ایک بات آپ کو عرض کروں اس حدیث شریف کے حوالے سے آپ کے ملک میں ایک شہر ہے نا گجران والا ہو سکتا آپ میں سے کئی انہیں دیکھا ہو یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ آپ کے اور ہمارے ملک میں کھانے پینے کا شہر ہے وہاں ایک مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری گزرے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و مدت ہو گئے فوت ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں حقیقت ہے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے آج تک کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا ہے یقین مانے ہاں سن انیس سو سنتیس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس حدیث شریف کے پر یہ جو میں نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبودعود شریف کے حوالے سے یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیس جھوٹیں آئیں گے اللہم یزمو انہو نبیون سارے کہیں گے ہم نبی ہیں حضرت نے اس حدیث شریف پر جو کتاب لکھی ہے آپ اٹھا کر دیکھیں زخیرہ اس حدیث شریف پر حضرت نے جو قلم چلایا ہے تو نو سو صفحے کے بعد رکا ہے اردو میں اردو میں یہ نہیں کہا عربی میں اور ایسی کتابیں میں نے ابھی عرض کیا ثانی کوئی نہیں آیا اس کتاب کے لئے دوسرا لانے کے لیکن اتنی زخیم پڑھے گا کیسے کوئی اُس زمانے کے تو مسلمان پڑھ لیتے تھے میرے اور آپ کے دور کے ان سے نورانی قائدہ نہیں پڑھا جاتا وہ نو سو صفحے کے کتاب کیا سے پڑھیں گے خاک پڑھیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو تقریر نہیں سن سکتے انہوں نے پھر اس کی تلخیص کی غالباً سن 1955 یا 1954 میں جا کر تقریباً 20 سال بعد پھر اس کی تلخیص کی خلاصہ جس کو کہتے ہیں اس کا نام رکھا ایمان کے ڈاکو کیا نام رکھا ایمان کے ڈاکو اب وہ نایاب ہے ملتی نہیں بہرحال بات جو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی میں جن جھوٹوں کا ذکر فرمایا کہ وہ تیس ہوں گے حضرت نے وہ کتاب لکھی اتنی زخیم کتاب ان میں حضرت نے وہ جتنے تھے ان سب کی تاریخ اس میں درج کی ہے لیکن حضرت نے اس کتاب کی شروع میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لے کر ہمارے زمانے تک میں نے ابھی بتایا حضرت نے وہ کتاب کون سے سن میں لکھی تھی سن انیس سو سینتیس میں آج بھی اس کے صفحہ نمبر چار پر حضرت کے جہاں دستخط ہیں وہاں چار جنوری سن انیس سو سینتیس لکھا ہوا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو تلاش کر لیں مل جاتی ہیں کتابیں اور اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں میں نے یہ کتاب پڑھی تھی سن انیس سو اٹھانوے میں اخیر تھا میرا آپریشن ہوا تھا تو میں یہ آپ کی ہے نا یہ کوہنگوہ ہسپتال جو ہے وہاں دو ہفتے کے لیے میں داخل تھا آپریشن بھی بڑا بھیانت تھا تو وہاں دو ہفتے انہوں نے مجھے رکھا تو میں نے یہ ساری کتاب اس ہسپتال میں پڑھی تھے جہاں تک مجھے یاد ہے لیکن یہ تاریخ میں مجھے کوئی شبہ نہیں آپ میں سے جس کے مرضی پڑھتے رہے اس میں آج بھی سن انیس سو سنتیس درج ہے کتنے سال گزر گئے حضرت نے لکھا ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی حضور کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک حضور نے فرمایا قذابونہ سلافونہ وہ تیس ہوں گے حضرت نے لکھا ہے کہ میرے زمانے تک ہمارے زمانے تک بائیس پورے ہو چکے ہیں کتنے کتنے بچے بولو نا قذابونہ سلاسونہ تیس میں سے بائیس نکال دو پیچھے کتنے بچ گئے آٹھ حضرت نے فرمایا جیسے یہ بائیس چودہ صدی ہے یہ لفظ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نائت ہے مجھے اب چھترہ یاد ہے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ چودہ صدیوں میں بائیس پورے ہوئے ہیں باقی آٹھ بھی قیامت سے پہلے پورے ہوں گے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے لب مصطفیٰ کی جنبش غلط نہیں ہو سکتی باقی کتنے ہیں آٹھ وہ آٹھ بھی آئیں گے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان سب کی تاریخ لکھی ہے جو بائیس حضرت کے زمانے تک آئے ان میں ایک مرزا غلام محمد قیدیانی تھا اور پہلا پہلا جو حضور کے زمانے میں ظاہر ہوا یہ بھی آپ حیران ہوں گے ابھی حضور اس دنیا میں رونت فروز تھے کب ظاہر ہوا پہلا نمبر حضرت نے اس کو دیا اور آپ حیران ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں ایک پیشگوئی ہے دجال کے بارے میں ہے یا نہیں بولو تو صحیح آج تو کچھ ہوایں غلط چلتی ہے نا آپ سن رہے ہیں نا کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ دجال ہے اور وہ حضور کی حدیثوں کو ترور مرور کی سارے اس پر فٹ کر دیتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا ہے لا حول ولا قوة اللہ باللہ حضور نے جو فرمایا اس دجال کی نشانیاں پڑھو اور یہاں پڑھو زمین آسمان کا فرق ہے اس سے اختلاف اپنی جگہ ہے اس کے عقیدے سے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن یہ اس پیشگوئی کا مزداق نہیں ہے وہ تو بلا ہوگی حضور نے فرمایا وہ تو مردے تک قبروں سے زندہ کر دے گے جس کو دیکھو توڑ ہے مرور ہے ڈالے جائے ڈالے جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے بڑوں پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ مفتی مجد القدوس خوبیب رومی فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے پھر چھتری کے نیچے امن میں رہو گئے صحیح بات کہتے تھے حضرت یا غلط کہتے تھے میں آپ کو جو بات ارز کر رہا تھا وہ جس کو حضرت نے پہلا نمبر دیا ہے دجال کے بارے میں جو احادیثیں آئیں ہیں صحابہ کو اس کے اوپر یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ یہی تو کہیں ان احادیث کا مزداق نہیں ہے جس نے حضور کے زمانے میں یہ دعویٰ کر دیا ہے بلکہ بقاعدہ صحابہ گئے اس سے گفتگو کرنے کے لئے بلکہ انشاءاللہ ہم تفصیلات اپنے موقع پر پڑیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی تو ان میں سے سب کی تو نہیں وہ بائیس کی تاریخ تو سناتے سناتے پھر تو میرے حال میں دو تین سال گزر جائیں گے البتہ کچھ کا خلاصہ سنائیں گے جو حضرت نے لکھا ہے سنانا چاہیے یا نہیں پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کہا اور یہ جو آج والے آپ کے کہتے ہیں ہم تو قرآن پیش کرتے ہیں وہ بھی قرآن ہی پیش کرتے تھے لیکن اس زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کو سچا مانا ان کو جھوٹا مانا کیوں قرآن کا مانا غلط کرتے تھے وہ اس زمانے کے مسلمان اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ یہ مانے غلط کر رہے ہیں قرآن تو سچا ہے اور قرآن جو حضور کے زمان میں تھا آج وہی ہے یہ تھوڑا ہے کہ حضور کے زمانے میں کوئی اور تھا اور آج الگ ہے صحیح بات ہے غلط بات ان سے ایک نے فرمایا بھی کہ کیا تو دجال اس نے کہا اگر دجال کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں نا اگر وہ ساری مجھے دے دی جائیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں یہ شخص کون تھا انشاءاللہ اس کو اگلی قریصے پڑھیں گے